یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اس بات کا خیال رکھے بغیر اور اب یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنی نماز ایسے پڑھنی تو نماز پچیس پہ شروع کی گئی ہوگی اور تیس پہ ٹائم ختم میں تو کیا اس طرح سے آہ نماز ہو جائے گی زوہر کا ٹائم تین ڈھائی بجے ختم ہو جاتا ہو کلکتہ کے اندر شاید اثر کا ٹائم لگ جاتا ہو یا آپ نے میرے خیال سے کسی غلط اپلیکیشن پہ یا فیش شافائی وغیرہ کا ٹائم تو نہیں دیکھ لیا ایسا لگتا نہیں کہ زوہر کا ٹائم ڈھائی بجے ختم ہو جاتا اور اثر کا ٹائم دوپیر ڈھائی بجے لگ جائے لیکن پھر بھی اگر ایسا ہے کہ واقعی میں ایسا ہے کہ کوئی بھی نماز کا ٹائم ہے کہ جو ختم ہوگی اس سے پانچ منٹ پہلے شروع کی تو کیونکہ زوہر شروع کرنے کے لیے پہلے چار سنت پڑھی ہوں گی تو اگر وہ چار سنتیں پانچ منٹ میں ادا ہو گئی ہوں گی پھر اثر کا ٹائم لگ گیا ہوگا تو اس صورت میں جو زوہر کی فرض کی نیت بندی ہوگی وہ اثر کے ٹائم میں بندی ہوگی تو اس صورت میں وہ نماز جو ہے وہ نہیں ادا ہوگی بلکہ خضا ہو جائے گی اب یہ کہ اندازہ نہیں ہے تو آپ کو وہ ایک دفعہ کلینڈر دیکھنا پڑے گا دعوت اسلامی کے اپلیکیشن جو پریئر ٹائم کی ہے نماز کی ٹائمیں کے اس کے اندر ایک ٹیبل نماز انڈیکس بھی آتی ہے اس کے اندر پورے مہینے کا چارٹ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ دو بچ کے تیس سے پار ٹائم کب تک تھا تو اگر نماز کڑھیں دو چالیس جب تک رہا ہو تو وہ نماز تو وقت کے اندر ہی زوہر ادا ہو گئی ہوگی اور اگر ایسا ہے کہ چالیس سے یعنی تیس یا اس سے نیچے ٹائم آیا ہو وہ کتنے دن تک آیا اس دنوں کا اندازہ لگا کر ذن غالب کر کے بیس دن کی پچیس دن کی نماز کی نیت نماز کے اندر بن جائے یعنی وقت کے اندر بن جائے تو نماز ادا ہو جائے گی اور وقت کے باہر بندے زوہر کی یہ وقت ختم ہونے پہ بندے تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا